ہم پہنچ چکے ہیں پراغ یہ پراغ کا ہوبان آف ہے یہ پرائزیڈنٹ ہوسائی ہے کتنا خوبصورت بنا ہوئے ہیں اور یہ باقی ان کے ساری لوکیشنز ہیں یہ بھی ساری ان کے افیشل ایریاز ہی ہیں اور یہاں سے سٹی کا ویو آ رہا ہے بہت ہی پیارا اب یہاں ویو تو دیکھ چکے ہیں لاس کلپ میں اور بہت ہی پیارا ہے لیکن مجسمہ انہوں نے ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں ویو بہت ہی پیارا ہے یہاں سے بھی ہم انٹرو کے آئے ہیں اور یہ اس کا انٹرنل بارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ یہ جو ہمیں ایک کیٹسل دیکھ کے آئے تھے کلون میں اس پران کا ڈیزائن بنا ہوئے ہیں سڑ پہ اس کے آگے آئے یہ یہ ادھر سے مین اینٹرنس ہے لوگ یہاں سے لائن ملک کے جاتے ہیں اندر لیکن ابھی یہ بند ہے اور یہ راد شام کے وقت لائٹنگ میں کتنا اچھا بھی ہوا رہا ہے یہ یہاں پہ کیفیٹریہ بگرہ بنا ہوئے ہیں اس سڑ پہ اور یہ بیک سیڈ سے ویو ہے کیٹرل کا بلکہ جو بھی نا لائٹنگ کمال کرتے ہیں یہ خفیہ گفہ ہیں اور یہ رات کے وقت خوبصورت منظر اور یہ ساری یہاں پہ ریزیننسی وہ صاحب نے چرچ جس کو کسٹرل بھی کہتے ہیں اور یہ سارا ایریا اسی کا تھا یہاں پہ چیک فلیکز لگیا ہوئے ہیں اور ابھی ہم شاید جائیں ادھر پہاڑ کے ٹوپ پہ جو نائٹ تو ہو چکی ہے لیکن ابھی صرف پانچ بجے ہیں تو ابھی ہم ساتھ گھنٹے انتظار کرنا ہے فائر بکس کے لئے تو دین ہم اس کے بعد واپس جا سکیں گے اب ہم جا رہے ہیں اس ہل کے ٹوپ پہ لاسٹ جگہ جو ہماری لوکیشن تھی وہاں سے ہم ویو دیکھ کے آگئے ہیں ابھی ہم نے دیکھنا ہے وہاں سے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو سب سے بہترین ویو ہوگا اس جگہ پھر ہم بارہ مجھے سے پہلے پہن جائیں گے تاکہ وہاں سے آتش بازی کا نظارہ لگا جا سکے اور پھر اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے جرمنی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کا ویو آتا ہے راستہ کافی اچھا ہے رات کے وقت لائٹنگ میں پہلے ہم ٹوپے سے ہواں سے اتر کے نیچے آئیں اور دوبارہ اوپر جانا ہے ہم نے بس ہو چکی ہے یہ ساری شرین جل جل کے یہاں پہنچیں اور جو لوکیشن ہم سامنے تھے وہ ہمارے اب برابر آ چکی ہے ان کی چھتیں ہمارے برابر آ چکی ہیں اور سانس پھولا ہوئے اور ابھی وہ پتہ نہیں کہاں پہ رہتی بڑھ لیں گے یہ یہاں سے ہلکا نظر آ رہا ہے یہاں پہ جانا ہے ہم نے ہم بالکل ٹوپے آ چکے ہیں وہ سامنے سیڈی کا ویو نظر آ رہا ہے اس سیڈ پہ بھی اور جس کیٹرل سے ہم ابھی آئے ہیں وہ اس طرح پہ ہمارے برابر ہیں اس کی جو ٹوپ ہے وہ ہمارے ادھر گناونڈ کے برابر آ رہی ہے وہ سامنے ہلکا نظر آ رہا ہے اور یہ ٹاور ہے جس کی بات کر رہا تھا میں تو آئی ٹھنک اس کے ٹوپ پہ جائیں گے تو سیڈی کا پرپر ویو آئے گا نائٹ جو آتش بازی ہوگی اس کے لئے فائنلی دو گھنٹ ہے یہ وارہ کر دے کے بعد ہم نے وہ سپورٹ ڈونڈ لی جہاں سے سیڈی کا اچھا ویو آ رہا ہے اور یہاں پہ رش بھی نہیں ہے بلکل ہم سکون سے بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور ہلکی ہلکی آتش بازی چل رہی ہے لوگ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کریں گے امید ہے کہ اچھا ویو آئے گا یہ ہم اسی موونگگ کے پاس آ چکے ہیں دوبارہ سے میں نے اس طرح پہ کرسماس مارکٹ جن کے مارکٹ ہے اس کو ریکارڈ نہیں کیا تھا یہ کرسماس مارکٹ ہی ہے اب یہاں چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ جب نائٹ ہوگی تب باؤں گا اور ابھی فل اروج پہ آئی ہے میوزک چل رہا ہے ایردگرد اور لوگ ادھر پیپل آ رہے ہیں تو مرلہ فل اروج جائے ہیں مرلہ فل اروج جائے ہیں اور یہاں پہ بھی آتش بازی ہوگی لیکن یہاں پہ صرف مطلب ایک پوائنٹ نظر آئے گا اس لئے ہم آتش بازی چارس پریج پہ دیکھیں گے کیونکہ وہ چیک کے جو پراغ کے میڈل میں ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹھیک سکس ٹی بھی ہم لے سکتے ہیں ہر طرف آتش بازی ہو رہی ہوگی ہمیں نظر آ رہی ہوگی تو دو دوست ہمارے راش میں گم ہو گئے ہیں تو ان کا ویڈ کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ ہم وہ آتے ہیں تو پھر ہم چارس پہ جائیں کیونکہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے ہوا رہا فر رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے ساری لوکیشن تو ہم نے دیکھ لی تھی اور ابھی ہم نے آتش بازی دیکھنی ہے اور ابھی وہ دو گھنٹے بعد ہے دس بج چکے ہیں دو بجے بارہ بجے پھر آتش بازی ہو گی موسیقی 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 بارش کی وجہ سے پروگرام تو بڑکیا فکر ایپن دو گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سے بھی خلقی ہوئی ہے تو بریج پہ جا رہے ہیں دیکھنے کیا بنتا ہے بریج کے آل موسٹ میڈل پہ پہنچ چکے ہیں تاکہ اس طرح سے بھی بیو نظر آجائے اور اس طرح سے بھی بیو نظر آجائے تو ابھی بس آدھا گھنٹہ رہے چکے اور دین فاروک سٹارٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں یہاں incomes کیا لاتیں چائے لیں، لیکن اس کا مرض ہے ایتا نہیں آنا رہا ایتا نہیں آنا کہ آپ نے موسیقی 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 تو سارا دن گھومنے کے بعد اور نیو ائر کی سالیدریشن کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں میں ایک سٹیشن پر جہاں ہم سبا جاناں پر کت رہتے ہیں اور اسی کے بالکل سامنے ہمیں یہاں سے فلکس بس ملے گی یہ اس طرف روڈ ہے یہ جہاں بس کھڑی ہے اسی جگہ پر بس آئے گی ہے اس کے اپنے سائٹ پر آئے گی تو وہ جب ٹائم ہوگا اس کو دیکھ لیں گے تو بہت تھکن ہو چکی ہے صبح پانچ بجے کا اٹھا ہوں اور تقریباً دو بج چکے ہیں اور واپس ہم نے دیکھتے ہیں کہ سات بجے روم پر پہنچنا ہے تو چھبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ سونا ہے چھبیس تائیس گھنٹے کے بعد تو انڈ ہے انرجی کا تو اب بالکل ریگورڈنگ نہیں ہو سکتی تو اس ویلوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں میں امید ہے آپ کو یہ ویلوگ پساند آیا ہوں گا ویلوگ بڑا سا لمبا ضرور تھا لیکن پورے دن کی ساری ایکٹیوٹیز جو تھی وہ میں انہیں اس میں مڈال دی ہیں تو انجوائے کریں اس کو میں دیکھتے ہیں ہم نیکس ویلوگ میں اور نیکس ویک سے اسپین کی زیریز دبارہ سے کنٹینی ہو رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کا لائک کردیں شیئر کردیں اور کوئی اچھا سا کنائے ہوں گا سویے ایبی نیویر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی